ہیلو دوستوں میرا نام ہے مران اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکٹ باکس چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ہے جو اے روم کی طرف سے ہوں ان کے ٹی زیرو تھری پرو کہاں جارہے ہیں یار ویڈیو چھوڑ کے بھائی سن تو لو آج ہے ہمارے پاس ٹی زیرو پرو بلیک کلر کے اندر تو بھائی وائٹ کے ہم انبوکسنگ کر چکے ہیں اور جو لوگ ہمارے چینل کو پڑھنا ہے تو آئی بٹن میں اس کا لنکھ دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی پاکستان کے اندر سب سے پہلے ٹی زیرو پرو کی انبوکسنگ وائٹ کلر میں ہمارے چینل کے اوپر ہوئی تھی اور دوستو آج ہمارے پاس ٹی زیرو پرو ہیں اور دوستو بلیک کلر کے اندر ہیں تو یہ بلیک کلر کے اندر ہمارے پاس آ چکے ہیں بھائی اور آج اس کی ویڈیو ہمارے چینل کے اوپر ہی آپ لوگوں کو سب سے پہلے پاکستان میں مل رہی ہے اور جہاں تک میں سرچ کر کے آئے ہوں تو بھائی یوگلو کے اوپر جائرون ٹی ڈیرو ٹی پرو کی بلیک کلر کے اندر انبوکسنگ کسی بھی چینل کے اوپر نہیں ہے تو بھائی ہمارے لئے فقر کی بات ہے تو آج ہے ہمارے لئے ٹی ڈیرو پرو بلیک کلر کے اندر اور دوستو تین چیزوں کے اندر اس کے چینج ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس کا بوکس چینج ملے گا بوکس کی کولیٹل بہت زبردہ سے ہے اور اس کے اندر بوکس کونٹینٹ بھی ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑے سے چینج مل رہے ہیں دوسرا اس کا بلیک کلر بلیک کلر کے اندر آپ کو ملیں گے اور تیسرا دوستو وائٹ کلر میں جب اس کی انبوکسنگ کی تھی تو ایپل کے جو ائرپورٹ پرو دے تو اس سے بلکل زیادہ سمجھنے کے اس جیسا سیملر نہیں تھا کچھ اس کے اندر چینج تھے لیکن بھائی بلیک کلر کے اندر آپ کو بلکل ائرپورٹ پرو جیسا ہی سیملر ڈیزائن مل رہا ہے پریشر ٹچ آپ کے اس کے اندر مل رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو میزک کولیٹی ساؤنڈ کولیٹی بلڈ کولیٹی یہ سب چیزیں آپ کو بہترین مل رہی ہیں کیونکہ یہ اس کا اپگریٹ ورجن ہے تو بھائی آج ہم اس کی انبوکسنگ کرنے لگے ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کیا کیا چیزیں آپ کو ایکسرا مل رہی ہیں اور کس طرح کی ائرپورٹ مل لیں ہیں اس کا ٹچ سسٹم بھی آپ کو دکھاؤں گا ساری چیزوں کا آج ہم دیکھیں گے تو چلتے اس کی انبوکسنگ کی طرف تو بھائی یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بوکس اور بوکس کے اوپر آپ یہ پک دیکھ سکتے ہیں تو بلیک کارر کے اندر ہم کو یہ پرو مل رہا ہے جوائیلوم کا اس طرح کا آپ کو وہ بوکس مل لیاتا ہے ٹلی زیرو تھری پرو اور بھائی یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپن وینڈو پیرنگ اور بوٹ ہینڈ سیٹ سوچ فریلی اور بھائی یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پریشا ٹچ مل رہا ہے اس کے اندر سپورٹ وائلیس چارجنگ آپ کو اس کے اندر مل رہی ہے تین سو ساٹھ ایمیج کی اس کے پاور کیس کے اندر آپ کو بیٹری مل رہی ہے اور یہاں پر کچھ بوکس کانٹینم آپ کو دکھاتا چلوں تو ہم بوکس کو اوپن کرتے ہیں وہی پر یہ ہم دیکھیں گے تو بھائی آپ کو کچھ اس طرح کا فلپ والا ڈیزائن مل جاتا ہے بوکس کا تو یہ ہمیں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پر جوائی روم کی برینڈنگ ہو رہی ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ادھر ہی میگنٹ لگا ہے تو بھائی یہاں سے پکڑ کر آپ اس کو بوکس کو اس طرح سے اوپن کریں گے اور کچھ اس طرح سے آپ کو یہ بوکس کا ڈیزائن ملے گا تو بھائی بہت ہی خوبصورت یہ بوکس بنایا گیا اس کے اوپر یہ پیپر رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں تو اس کو میں سیڈ مر رکھتا ہوں اور دوستو یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے کچھ چیزیں رکھی بھی آپ کو مل جائیں گی تو بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے کیس کو نکالیں گے بلیک کلر کے اندر ہی آپ کو کیس مل رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ ہک مل رہا ہے اور یہ اس کی کولٹری بہت زیادہ زبردست بنائی گئی ہے اس کو میں یہاں پر سیڈ مر رکھ دیتا ہوں اور دوسرا ہم آپ کو یہاں دکھا دے چلیں تو بوکس کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا اور یہ پلاسٹک کا ہارڈ کیس ملے گا جس کے اوپر بھی جائرون کی برینڈنگ ہوئی ہے اس کو آپ اوپر کریں گے تو بھائی یہاں پر آپ کو یہاں ٹپس مل جاتی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میڈیا میں اس میں سے نہیں ہے تو اس کے اوپر لگی ہوئی ہے لارج اور سمول اس کیس کے اندر یہ آپ کو مل رہے ہیں تو یہ اس کے اندر بوکس کونٹینٹ جو ہے وہ تھوڑے سے چینج کیے گئے اس کو بھی ہم سائٹ میں رکھتے ہیں یہ ہمارا جائرون پرو تو بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریپر کو میں اتارتا ہوں اس کو بھی میں یہ پہلے سب سے پہلے یہاں سائٹ میں رکھوں گا اور ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک لائٹنگ کیبل مل جاتی ہے کافی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ون میٹر کی یہ وائر مل جائے گی آپ کو اور اس کے اندر آپ کو ایک یہ مینول گائیڈ مل جائے گی آپ آئیں گے ہم اپنی مین چیز کی طرف تو بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو جائرون کی برانڈنگ اور اسی کے اوپر آپ کو یہ انڈی کیٹن لائٹ ملے گی تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابراوہ جائرون بنائے گیا ہے پہلے اس طرح کی نہیں ہویا کرتی تھی تو یہاں آپ اس کے اوپر ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا تو یہ جائرون کی برانڈنگ ہوئی ہے نیچے آپ کو چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے لائٹنگ کیبل اور بھائی یہاں اس کے کیس کو بھی ہم اپن کر لیتے ہیں بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے ائر پورٹس تو اس کو میں آپ کو بھار نکال کے دکھاتا ہوں کیس آپ یہ دیکھتے چلیں کیس کی جو کولیٹل ہے وہ بھی بہت زیادہ اس بار اچھی بنائی گئی ہے بیک سائٹ پہ آپ کو ایک یہ بٹن مل رہا ہے جب آپ اس کو آئی فون کے ساتھ کنیک کریں گے تو اس کو پریس کر کے آپ اس کو کنیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ میں نے بھار نکال گیا ہے نیچے علی سائٹ پہ آپ کو یہ ہے یہاں پر گریل جو ہے اس بار جو ہے وہ سیرامک لگائے گیا ہے جو کہ ائرپورٹس پرو والا ڈیزائن ہے تو یہاں پہلے گریل آپ کو نظر آتی تھی پرانے ورجن میں اور بھائی یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ اب یہ اچھا یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی یہ اس کا پریسر ٹچ ہے تو پہلے آپ کو ٹچ جو ہے وہ اوپر والی سائٹ پہ مل رہا تھا تو اس بار جو ہے وہ ٹچ پریسر ٹچ لگائے گیا ہے اور یہاں سے ائرپورٹس کو میں نکالتا چلوں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی بلکل سیم اس بار جو ہے وہ ایپل پرو جیسا ڈیزائن بنائے گیا ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے یہاں پر اس کا جو ویٹ ہے وہ بلکل بھی مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے تو چلے بھائی یہ سب چیزیں تو آپ نے دیکھ لی اب میں آپ کو اس کو فون کے ساتھ کنیک کر کے اس کا ٹیسٹ سسٹم بھی دکھا دیتا ہوں اس کی ساؤنڈ کی کولیٹری ہم چیک کریں گے کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی ساؤنڈ کی کولیٹری جو ہے بہت زیادہ امپروف کی گئی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جے آٹی زیرو تری پرو کے نام سے ہمارے فون کے اوپر یہ کنیک ہو چکے ہیں اور بھائی یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ رینیم کا اوپشن آپ لوگ کو اس کے اندر مل جاتا ہے تو آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہتے ہیں تو بھائی وہ آپ دے سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو اس کی کنیکٹیویٹری دکھانا چلوں جے آٹی زیرو پرو ہمارے فون کے ساتھ کریک ہیں اور یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیٹ اوپن ہے جیسے آپ اس کو بند کریں گے تو آپ کے فون کے ساتھ آٹومٹر جو ہے وہ ڈسکریک ہو جائے گا تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کی لیٹ کو آپ اوپن کریں گے تو آٹومٹر جو ہی ہے آپ کے فون کے ساتھ دوبارہ پیر ہو جائیں گے دوستو اس کا ٹچ سسٹم میں آپ کو دکھا چلوں بھائی آپ یہ ایریا دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹچ ایریا ہے اور جیسے کہ آپ کو ایپل ائرپورٹس پرو میں ملتا تھا تو بھائی اس کو پریسر ٹچ بھی بولتا ہے سونگ آپ دیکھ سکتے ہیں پلے ہے تو یہی سے آپ اس کو ٹچ کر کے اس کو کنٹرول کریں گے آپ نئے سونگ کی طرف جا سکتے ہیں پلے ان پوز کر سکتے ہیں کال کو ریسیب کر سکتے ہیں ریجیٹ کر سکتے ہیں اور گوگر اسیسٹن کو یہاں سے آپ اون کر سکتے ہیں تو بھائی اس کا جو ہے ٹچ ایریا تو اس باہر جو ہے آپ کو پریسر ٹچ ملتا ہے تو پہلے آلے ورزن کے اندر آپ کو اوپر آلی سائٹ پہ ٹچ ملتا تھا بھائی میں اس کو پہلے کان سے نکالوں ورنہ مجھ سے بات بلکل بھی نہیں ہوگی یار ساؤنڈ کی کولیٹل کی بات کروں بھائی سمجھیں کہ پیسہ وصول ہے ساؤنڈ کی کولیٹل اس کے اندر بہت زیادہ زبرس لگائی گئے یہ بیس اس کے اندر بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ نہیں میں کہوں گے کہ بہت 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 زیادہ بیس اس کے اندر کمال کی ہے ساؤنڈ کی کولیٹل بہت زیادہ اس کے اندر اچھی ہے یار مجھے سر ہلا دیا سنے بہت ہی مزہ آیا اس کے اندر میزوک سن کے اور تھیٹین ایم ایم گریب اس کے اندر لگائی گئی ہے ساؤنڈ کی کولیٹری تو بھائی جو مجھے بتائی گئی تھی ویسا ہی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ جس طرح سے مجھے بتائی گئی تھی اس سے بھی زیادہ اچھی ہے ساؤنڈ کی کولیٹری یار میں آپ لوگ کو کہوں گا کہیں بھائی اگر آپ فل بیس کے ساتھ اور بہت زیادہ ہائی بیس کے اوپر میزوک سنتے ہیں اور بہت زیادہ دھم 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 والے میزوک آپ سنتے ہیں بہت زیادہ میزوک ہائی اس کی والیوم کے اندر اگر میزوک سنتے ہیں تو بھائی یہ ایئر برس آپ لوگ کے لئے ہیں ساؤنڈ کی کولیٹری یار میں آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ یہ لیتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ساؤنڈ کی کولیٹری اس کے اندر بہت زیادہ بڑس ہے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ابھی تک جتنے بھی میں نے ایئر برس کی انبوکسنگ کی ہے تو ساؤنڈ اس کے اندر سب سے بہترین ساؤنڈ مجھے جائے روم ٹی زیرو پرو اور یہ نیو ایڈیشن نیو ورجن کا لگا ہے دوستو اس کی بیٹری لائے میں آپ کو بتایا چلوں اس کی پاور کیس کے اندر بیٹری لگائی گئی ہے اور 45 ایمیج کی اس کے ایئر برس کے اندر بیٹری لگائی گئی ہے بھائی کمپنی کہتی ہے پانچ گھنٹل کا آپ اس کے اوپر پلے ٹائم لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنے والیوم کے اوپر میزک سنتے ہیں کون سے میزک سنتے ہیں ہائی بیس کے اوپر والے میزک سنتے ہیں یا نورمل آپ اس کے اوپر میزک سنتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے میں کہوں اگر چار سے پانچ گھنٹل کا اس کا ون چارج کے اوپر پلے ٹائم ہے تو بھائی اس کی بیٹری لائی بہت زیادہ اچھی ہے اور بھائی اس کے کیس کے اندر آپ اس کو تین بار رکھ کے اوٹ چارج کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر آپ چار گھنٹے بھی لگاتے ہیں تو آپ سولہ گھنٹے کا پلے ٹائم اس کے اوپر لے سکتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھی بیٹری آپ کو مل رہی ہے اس کی بیٹری کم ہے لیکن اس کا جو پلے ٹائم ہے وہ آپ کو بہت زیادہ مل رہا ہے تو ون چارج کے اوپر آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے لے سکتے ہیں اور اس کے کیس کے ساتھ آپ اس کو تقریباً سولہ سے بیس گھنٹے کا پلے ٹائم اس کے اوپر لے سکتے ہیں تو وے جائرم ٹی جیرو پرو بلیک کلر کے اندر آپ لوگوں کیسا لگا آپ لوگ مجھے ضرور کمیشنوں بتائے گا ہر ایک چیز میں آپ کو دکھائیے بوکس کی کولیٹی آپ لوگوں کو دکھائیے بوکس اس کے اندر بہت زیادہ زبرس ہے بوکس کے اندر ایسا چیزوں کو ڈالا گیا ہے اس بار اور بھائی اس کا ڈیزائن جو ہے ایپل ائرپورٹس پرو جیسا ہی بنائے گیا ہے پریشہ ٹچ آپ کو اس کے اندر ملتا ہے وائلیس چارجنگ آپ لوگوں کو اس کے اندر مل جاتی ہے پوپ اپ ونڈو اس کے اندر ملتی ہے آئی فون نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو دکھائی تھا تو بھائی اس کی بلڈ کولیٹری بہت زیادہ زبرس ہے اور بھائی یہاں پر اس کے اندر جو ساؤنڈ لگائے گیا ہے ساؤنڈ کی بات آپ لوگوں کو نہیں کرو ساؤنڈ اس کے اندر بہت زیادہ زبرس ہے ساؤنڈ کی کولیٹری اس بار جو ہے مجھے پچھلے آلے سے بہت زیادہ اچھی لگی ہے تو بھائی میں آپ کو اس کی پریز بھی بتا رہا چلوں بلیک والے کی پریز جو ہے وہ سات ادار پانچ سو روپے پاکستانی مارکٹ میں اس کی پریز ہے اور بھائی اگر آپ لوگ وائٹ بھی لینا چاہتے ہیں تو وائٹ کی جو پریز ہے وہ چھ ادار پانچ سو روپے ہیں تو بھائی جو لوگ لینے چاہتے ہیں نیچے جیب سکرپشن میں آپ کو وارس اپ نمبر ملے گا وہاں سے جا کے آپ اس کو اوڈر کر سکتے ہیں اوڈر کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے اور اگر آپ کو کوئی ڈیٹیل بھی اس کی بارے میں پوچھ نہیں ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو معاصل مل جائے گی اون لائن پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی اس کو مانگا سکتے ہیں بلیک والے کی سات ادار پانچ سو اور وائٹ والے کی چھ ادار پانچ سو پریز ہے تو بھائی یہ ہی سب چیزیں تھی اس کی تو آپ لوگ مجھے ضرور کمیز میں بتائیں گا بلیک کلر آپ کو ایسا کیسا لگا اس کی پیکنگ مگیر آپ کو کیسی لگی تو یہ سب چیزیں تھی تو بھائی ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرا کریں بڑی محنت لگتی ویڈیو بنانے میں تو ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بھائی ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لو کیونکہ آپ لوگوں کے لئے میں اس طرح کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو بس اب اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے میں اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ